نمازکار دوستو ڈیجنل گروکل میں میں شرکانت آپ لوگ سب کا ایک بار پیسے سوات کرتا ہوں دوستو آج 20 نومبر 2018 ہے اور آج سے جتنے بھی مہتپورن کرنٹ ایفرس کے پرشن بن سکتے ہیں اسے ہم لوگ کور کریں گے ساتھ میں ان سے جتنے بھی انپورٹنٹ فیکٹ یا پرشن بن سکتے ہیں اسے بھی ہم لوگ اس ویڈیو کا مائد دین سے آج کور کرنے کی کوسس کریں گے دوستو آج کی اسیسن آپ کے لئے مہتپورن ثابت ہونے والا ہے میرے ساتھ ان تک چڑھ رہے ہیں دوستو دیڑ نہ کرتے ہیں آج کے پرشن کی سروات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کے دن کی اور پڑھتے ہیں وشتو سوچالے دیوست ہر ورس کس دن منایا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے نیچے لکھی اپسن میں سے تو صحیح اتتا ہے دوستو ہر ورس وشتو سوچالے دیوست دیوست منایا جاتا ہے پرشن دیوست دیوست منایا جاتا ہے ہر ورس کب انیس نومبر کو منیا جاتا ہے یعنی صحیح اتتر ایک یعنی انیس نومبر وشتو سوچالے دیوست سے کیا کیا پرشن بن سکتا ہے یہ ہم لوگ آج دیکھتے ہیں سب سے پہلے آخر میں کیوں منایا جاتا ہے وشتو سوچالے دیوست اس کے منانے کے بیچے مکی اردیج سے ویسوک سوکشتہ سنکٹ سے نپٹنے کے پریرنا دیا کرنے کے لیے اسے منایا جاتا ہے نیچٹ جو یہاں سے پرشن مناتا ہے سب سے انپورٹنٹ کی اس کا ویسائی کیا ہے ویسو سوچالے دیویس یعنی ویسائی کیا ہے دوہجار اٹھارہ کا اس کا ویسائی ہے ویسو سوچالے دیویس دوہجار اٹھارہ یہ بہت اینپورٹنٹ نوٹ کر لیجئے اس کے علاوہ اس کے سروعات کبھی سٹارٹنگ کبھی دوہجار ایک میں ویسو سوچالے سنگٹھن دوارہ اس کے سروعات کی گئے تو یہ توین مہت اپورٹنٹ پرشن آپ کو یاد رکھنے اس پرشن کے مہدیم سے اس کے علاوہ ڈیٹ یاد رکھنا ہے کونسی ڈیٹ کو ہوتا ہے انیس نومبر کو تو جب بھی نومبر مند کی بات آتی ہے تو کسی مند کے ڈیٹ کی بات آتی ہے میں آپ کو ہمیشہ ریوائز کرواتا ہوں پھر ریوائز کرانے کی کوسس کر رہا ہوں سات نومبر کو کینسر گکتا 9 نومبر کو راستے ڈیوی سیخلا다면 بارہ نومبر کو راستے پکشی دیوا چودہ نومبر کو دو دن ہیں چودہ نومبر کو راستے بال دیوا کے روپے منائے جاتا ہے اس کے علاوہ موسٹ ایپورٹنٹ وشو مدمی دیوا ینے ورلڈ ڈیپیٹس دے کے روپے منائے جاتا ہے اس کے علاوہ 18 نومبر کو وشو الپسن książ Verse کے روپے منایا جاتا ہے اور 20 تاریخ کو منایا جاتا ہے انتراشتے بال ادھکار دیوز کے روپ میں اس کا علاوہ منایا جاتا ہے 26 تاریخ کو راستی ویدھی دوز کے روپ میں اور 19 تاریخ کو ہم لوگ وشوہ 144 دیوز کے روپ میں مناتے ہیں اس طرح سے اگر آپ لوگ ایک پرشن کو باقی پرشنوں سے کوریلیٹ کریں گے اور ریوائز کرنے کی کوسس کریں گے تو کبھی بھی آپ لوگ نہیں بھولیے گا دوستو اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جڑو سے جڑو لائک کرنا مت بھولیے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی سیر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ پائے تو چیزے تو دیر نہ کرتے ہوئے اگلے پرشن کیورٹ بڑھتے ہیں اگلے پرشن ہے The Valuet Globes جو نامک ایک اپنیاز کے لیکھا کون ہے آپ کو بتانا ہے تو سیوتر The Valuet Globes جو اپنیا سے یہ لکھی گئی ہے بالکرشن کامت کے دورا بہت امپورٹنٹ اپنیا سے بالکرشن کامت کی اب میں آپ کو اس کا پرچر دکھا دوں یہ سے دیکھ پا رہے ہیں یہی یہ اپنیا سے جس کا بہت لکھی گئی ہے بالکرشن کامت کے دورا یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ پستک جو ہے The Valuet Globes لکھی گئی ہے بالکرشن کامت کے دورا اب یہاں سے پرشن کیا کیا بن سکتا ہے سب سے پہلے کہ اس جو اپنیا سے اس کا ویموچن کس کے دورا کیا گیا اسے مہراشتر پولس نردسک کے دورا کب اس کا ویموچن کیا گیا سترہ نومبر کو اس کا ویموچن کیا گیا اس کا علاوہ آخر میں یہ بالکرشن کامت ہے کون آپ کو بتا دوں کی بالکرشن کامت جو ہے پوروہ آئی بی یعنی انٹیلیغنس بیرو یعنی پوروہ کھوپیا بیرو کے عدکاری رہ چکے ہیں بالکرشن کامت اس کا علاوہ یہ جو پنیا سے ہے اتنی پاپولر کیوں ہوئی ہے کیونکہ اس پستک میں بھارت کے کپی آئی بی کہا جاتا ہے انٹلیجنس بیرو کے ساتھ میں جو امریکی کانون اینسی ہے یعنی ایپ بی آئی ہے ان دونوں کی بیچ کے سنگرشوں کے آدھاریت اس پستک پر لکھی گئی ہے اسی قرآن سے یہ پستک زیادہ انپورٹنٹ ہے آئی بی اور ایپ بی آئی کے بیچ کے جو سنگر سے اس کے بارے میں لکھا ہے کس نے بالکشن کامت نے تو اتنی ساری جانکاریاں آپ کو رکھنی ہے اس پرشن کے مائدیم سے اگلے پرشن کی اور بڑھتے ہیں اگلے پرشن کے حالی میں کلوگرام کیلوین کے ساتھ کس کی جو ویسپک مانک تھی اس کو پریبھاشا کو بدل دی گئی ہے آپ کو بتانا ہے نیچل کے آپسن میں سے تو ریسٹسنٹلی جو ایک ووٹنگ بھی اس ووٹنگ کے مائدیم سے حالی میں کلوگرام کیلوین ایمپیر اور مول کی جو انتراشت یہ مانک تھے یعنی انٹرنیسنل جو میزرمنٹ سسٹم تھی اسے بدل گیا دیا ہے یعنی صحیح اتر ہوگا ایمپیر مول یعنی بی تو آپ کو پتا ہوگا دوستو کلوگرام کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کلوگرام ویٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے میزر کرنے کے لیے یعنی ماس کو میزر کرنے کے لیے ویٹ کو میزر کرنے کے لیے کلوگرام کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیلوین کو تیمپریچر میزر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایمپیر کو کرنٹ میزر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاہ مول کو ایٹومک ویٹ میزر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اسنٹلی ان سب کے مانکوں کو چینج کر دیا گیا ہے یعنی اس سے نارمل پبلک پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا پر بھوش میں کلوگرام کا کمبل یا تو واٹ بیلنس سے اپیوگ سے مہا پا جا سکے گا ایک بڑا پرسنے بنتا ہے کہ آخر یہ چینجز کیا کیوں گیا کیونکہ نارمل پبلک کو تو مان لیجیے ایک کلوگرام میں 0.0000001 اگر کوئی چینجز آتا ہے اس میں تو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے پر اگر کوئی ریسرچ پوائنٹ آف بیو سے اگر اس یونٹ میں تھوڑی سی بھی چینجز آئے ٹھیک ہے 0.0000001 اگر پرسنٹیج بھی اگر چینجز آتی ہے تو اہت افیکٹ پڑ جاتی ہے اسی لیے پورے ورلڈ میں ایک کلوگرام کی جو ویٹ تھی اس کے یونٹ کو سیم بنائے رکھنے کے لیے اس چینجز کو بدلاؤ کو لاغو کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نئی جو چینجز ہیں یہ مائی 2019 سے لاغو کی جانے کے سمبھاؤنا ویٹ کی جاری ہے اگر پسنے کے حالی میں کون سا سہر انتراشتی یا پریٹن مارٹ کی میزبانی کرے گا تو سہی اتر حالی میں جو نورت سٹیٹ ہے تریپورا یہ انتراشتی یا پریٹن مارٹ کی میزبانی کرے گا اب یہاں سے کیا کیا پرشنہ بن سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو کلیر ہے کہ تریپورا انتراشتی یا پریٹن مارٹ کی میزبانی کرے گا تو کب یہ میزبانی ہک کی جائے گی یہ 22 نومبر کو اس کے سروعات کی جائے گی اس کا ادش کیا ہے آخر میں تریپورا میں رکھنے کا اس کا موئی کے ادش ہے جو نورت سٹیٹ یعنی جو پروتر راج اس میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے اسے کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بتا دو کہ اس کا جو خاص بات کیا ہے کہ تریپورا پہلی بار انتراشتی پریٹن مارٹ کی میزبانی کر رہا ہے اس کے علاوہ یہاں سے ایک اور پرشنہ بنتا ہے کہ یہ کتنے نمبر کا انتراشتی پریٹن مارٹ ہوگا یہ سیبنت نمبر کا انترنیلشن پریٹن مارٹ ہوگا اس کے علاوہ اس کو آئجت کس کے دوارہ کیا جا رہے؟ کرندی پریٹن منطرہ دوارہ اسے آئجت کیا جا رہا ہے اور اسی کے دوارہ ویت پردت ہے یہ اس پریٹن مارٹ کو آئجت کیا جایا یہاں تریپورا میں تو یہ اسے پکچر میں دیکھ پا رہا ہے یہ ہے تریپورا اس کا علاوہ کیا پرسند بن سکتا ہے تیرپورا کے ابھی چیپ مینسٹر کون ہے بپلب کمار دیب تیرپورا کے چیپ مینسٹر یہاں بی جی پی کی سرکار ہے اس کا علاوہ بات کرتے ہیں گورنر رینی راجعپال کی تو کپتان سین سولنگ کی راجعپال ہیں تیرپورا کے کل آٹھ ڈسٹرکٹ ہیں تیرپورا میں دو لوگ سبا سیٹ ایک راج سبا سیٹ ایک ساٹھ ویڈان سبا سیٹ ہے تیرپورا کی رازدھانی اگر تلہ ہے اس کا علاوہ اگر پوچھا جائے کون سے کون سے نیسنل پارک ہے تو کلاودڈ لیپورڈ نیسنل پارک یہاں پہ ہے اس کا علاوہ بیسانس نیسنل پارک اسی کہاں پہ ہے تیرپورا میں ہے اس کا علاوہ کون سے کون سے ندیہ بہتی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے کون سے ندیہ بہتی ہے تو اتنی ساری جانکاریاں آپ کو رکھنی ہے اس پرسند کے مائلیم سے اگلے پرسن کیا رکھ کرتے ہیں حالی میں بشوے جونئر بیڈمنٹین چیمپئنسپ میں کس نے کانش پدک یعنی برانج میڈل جیتا ہے آپ کو بتانا ہے انیشل کے آپسن میں سے تو سہی اترہ حالی میں بشوے جونئر بیڈمنٹین چیمپئنسپ میں لکش شین نے برانج میڈل جیتا ہے بھارت کے لئے یہاں سے اور کیا کیا پرسن بن سکتا ہے آپ لوگ پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے لکش شین اس کا علاوہ یہاں پرسن بن سکتا ہے کہ کب یہ چیمپئنسپ ہوئی 17 نومبر کو یہ چیمپئنسپ ہوئی اس کا علاوہ کانش پدک تو جیتا ہے لکش شین نے سورن پدک کس نے جیتا ہے سورن پدک جو ہے وہ تھائلین کے کھلاری نے جیتا اس کا علاوہ خاص بات کیا ہے آپ کو بتا دو کہ جو جونئر بیڈمنٹین چیمپئنسپ میں اس میں ابھی تک کے والد سائنہ نیوال نے سورن پدک جیتا ہے بھارت کے اور سے ٹھیک ہے ایک ماتر سورن پدک جیتنے والی جو ہے وہ ہے سائنہ نیوال کس میں ورلڈ جونئر بیڈمنٹین چیمپئنسپ میں تو کب جیتا تھا سائنہ نیوال نے 2008 میں جیتا تھا سورن پدک پونے کے سنسکرن کے دوران پرسنے کے 19 سے 25 نومبر 2008 تک پورے دیس میں کس دن کے روپ میں منائے جانے کی گھوشنا کی گئی ہے یعنی منائے جا رہا ہے تو سیوتر 19 سے 25 نومبر 2008 کے بیچ میں پورے دیس میں راستی ایکتہ سبتہ کے روپ میں منائے جانے کی گھوشنا کی گئی ہے یعنی نیشنل انٹیگریشن ویک کی روپ میں منانے کی گھوشنا کی گئی ہے اب یہاں سے پرشن کیا کیا بن سکتا ہے پرشن بن سکتا ہے کہ یہ کب سے کب تک منائے گیا تو 19 سے لے کے 25 نومبر تک منائے جائے گا اسے کس روپ میں جانا جا رہا ہے اسے قومی ایکتہ سبتہ کے روپ میں جانا جا رہا ہے اس کا علاوہ کیوں اسے منایا جرا رہا ہے مجھے اُددت سے کیا ہے اس کے پیشے منا نے کا اس کا کہاہ مجھے اُددت سے اکتہ اور راشتر میں جو گوروک کی بھاونہ لوگوں میں پیدا کرنا اس کے علاوہ سمگڑ در سنسکرطی اور جو راشتر میں پر جو لوگوں کی سمرپن کی بھاونہ ہے اور راشتر میں مجبوطی بردان کرنے کے لیے اسے منایا جا رہا ہے اس کا علاوہ مجھے اکتہ کچھ اکتہو انیس سے لیکے پچیس نومبر دوہجر اٹھارہ تک اسے منایا جائے گا پرسنے کے حالی میں انسی ڈبلو پی سمیلن دوہجر اٹھارہ کہاں آئیوجید کیا جائے گا تو سیوتر حالی میں انسی ڈبلو پی سمیلن دوہجر اٹھارہ آجوجید کیا جائے گا رانچی میں اب رانچی کہاں ہے دوستو رانچی ہے جھارکنڈ میں جھارکنڈ کی رازہ نہیں ہے رانچی اب یہاں سے دو پرسنے بن سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آئے گا کہ سر آخر میں یہ انسی ڈبلو پی کیا ہے انسی ڈبلو پی کا فل پوم ہے نیشنل کانفرنس اوپ اومن ان پولیس اور اسے آئوجید کی جارہی ہے رانچی میں جو کی جھارکنڈ کی رازہ نہیں ہے اس کے علاوہ کب سے کب تک یہ آئوجید کی جائے گی یہ انیس اور بیس نومبر دوہجر اٹھارہ کو آئوجید کی جائے گی یعنی کل اور آج کے دن آئوجید کی جارہی ہے اس کے علاوہ یہ کون سا کتنے نمبر کا سمیلن ہے تو یہ آٹھوہ جو ہے پولیس مہلا راستے شمیلن ہے اس کے علاوہ اسے سمیلن کا آئوجید کرنے کا مکھی اددش یہ کیا ہے اس کا مکھی اددش سے مہلا پولیس کریمیوں کے ویبن نے جو مددے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے یہ دیس کا ایک ماتر جو ہے راستے اس طرح کا منچ ہے اور اسے کوئی آئوجید کیا جارہا ہے جھارکنڈ کے رازہ نہیں رانچی میں جیسے آپ لوگ پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے جھارکنڈ آپ کے لیے ایک پرسنے ہے ریزنٹلی جھارکنڈ نے اپنا استاپنا دیوست منایا تو جھارکنڈ نے اپنا استاپنا دیوست کس دن منایا جرور مجھے آپ کمنڈ بکس پر کمنڈ کرنا مد بھولیے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جھارکنڈ کی جھارکنڈ کے مکھی منتری کون ہے رگوورداز جھارکنڈ کے مکھی منتری ہے جھارکنڈ کی راز جھارکنڈ کی گورنر کون ہے یعنی راج جپال کون ہے تو دروپدی مورمو جھارکنڈ کے راج جپال ہے جھارکنڈ کی کیپیٹل کونسی ہے رانچی ہے کل چوبیس ڈسٹرکٹ ہے جھارکنڈ میں چودہ لوگ سبا سیٹ چھ راج سبا سیٹ اور اکیاسی ویدھان سبا سیٹ ہے کونسی کونسی ندیاں بہتی ہے تو دابندر اور سورن رکھا ناوگ ندیاں بہتی ہے نیسنل پارک کونسا ہے جھارکنڈ میں تو بیتلا یا جسے پلامو نیسنل پارک کہا جاتا ہے جھارکنڈ میں ہے پھر تو جائے جوہار جائے جھارکنڈ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں محب کچھے گا حالی میں ایٹی پی لندن دوہجر اٹھارہ کس نے جیتا ہے آپ کو بتانا ہے نیچلی کے اپسن میں سے تو سیوتر ہے حالی میں ایٹی پی لندن دوہجر اٹھارہ جیتا ہے ایلیکزنڈر زیبراو نے آپ کو میں پہلے پکچر میں دکھا دوں یہ جیسے دیکھ پارے یہ ہے ایلیکزنڈر زیبراو انہوں نے حالی میں ایٹی پی لندن 2018 جیتا ہے آپ جیسے نام سے پتی تو رہی ہے کس کا ایبنٹ ہے یہ ایک ٹینیس کا ایبنٹ ہے اس کے علاوہ کب یہ جیتا ہے انہوں نے انیس نومبر دوہجر اٹھارہ کو جیتا ہے اس کے علاوہ اس نے کس کو ہر آیا انہوں نے نواغ جو کو بیچ کو ہر آیا اس کا علاوہ سپیشل کیا ہے اس میں ایک خاص بات ہے کہ ایلیکزنڈر جو ہی ایٹی پی کتاب جیتنے والے سب سے کم عمر کے بیجیتا بن گیا ہے چین نے اپنے بیڈو سیٹلائٹ میں کتنے اور اوپگرہ جوڑے ہیں اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو فالو کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی چینہ نے بیڈو سیریز کا اپنا تھرڈ جو ہے سیٹلائٹ لانچ کیا تھا آپ کو پتا ہوگا حال میں چینہ نے پھر سے اپنے بیڈو سیریز کی کتنے نئے اوپگرہ کو جوڑا ہے اس سیریز میں تو صحیح طرح حالی میں چینہ نے دو اور نئے اوپگرہ کو جوڑ دیا اس بیڈو میں یعنی بیڈی ایس میں اب یہاں پہ دو تین پرشن یہاں سے بنتے ہیں کیا کیا پرشن بنتے ہیں سب سے پہلے بیڈی ایس کا فول فارم کیا ہے بیڈی ایس کا فول فارم ہے بیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم اس کے علاوہ یہ بیڈو کیا ہے بیڈو ایک نیویگیشن سیٹلائٹ ہے جسے لانچ کیا گیا ہے کس کے دوارہ چائنہ کے دوارہ اس کے علاوہ آپ کو کہاں سے پرشن ایک آپ کے لئے پرشن ہے کہ چائنہ کی جو اسپیس ایجنسی ہے اس کا نام کیا ہے جیسے بھارت کی اسپیس ایجنسی کا نام کیا ہے بھارت کی اسپیس ایجنسی کا نام ہے اسرو اسی طرح سے چائنہ کی اسپیس ایجنسی کا نام کیا ہے جرور مجھے کمنٹ بس پر کمنٹ کرنا مد بولیں بہت ہی انپورٹن پرسن ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہے اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مد بولیں ساتھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی سیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ پائے میں اتنی محنت کرتا ہوں آپ سے تھوڑی سیتھ ایکسپیکٹیشن میں رکھی سکتا ہوں اس کے علاوہ آپ کا کل میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ حالی میں کس کمپنی نے دیس کا پہلا بیٹری آپریٹیڈ جو آٹو ہے وہ لانچ کیا ہے کیا نام رکھا گیا تھا اس کا ٹریو نام رکھا گیا تھا اور کونسی کمپنی کے دوارہ لانچ کیا گیا یہی ادھیان رکھے گا آپ کے لئے آج کا پریشن ہے آپ کو مجھے کمنٹ بکس پر کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کنڈر سرکار دوارہ نربھایا فنڈ کے تحدث میں کتنے فاسٹر کا ڈالتو کی ستاپنا کی منجودی دی گئی ہے جرور مجھے اس کا انسر کمنٹ بکس پر کمنٹ کرنا مد بولیے ساتھی آج سام پانچ آپ لوگ ٹائم بہت لوگوں نے کمنٹ کیا چھ بجے سات بجے تو میں نے سوچا ہے سام کو سات بجے آپ کے لئے ٹھیک رہے گا سام کو سات بجے کرنٹ ہے پھر اس کا قویج کا سیسن ہوگا اور رات کو نائن تھکٹی سے ٹین کے بیچ میں میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کا جی کے قویج کا سیسن ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا سو اس میں سامل ہونا مت بولیے دوستو میں آپ کا انتظار کروں گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی میں جلد ہی لوٹوں گا نئے ویڈیو نئے نولیج کے ساتھ تب تک ہستے رہے مسکراتے رہیے تھانکس پور واشنگ میرے ویڈیو چے ہند چے بھارت دوستو